لیکن اس بیچ دیکھیں بڑی خبر عمران خان کے خلاف ہوگی ہتیا کی سازش رشنے کی جانچ پی ٹی آئی نیتہ فیصل وعودہ کے خلاف بھی جانچ ہوگی پاکستان کے گرامنٹری رانہ سناؤلہ کا اعلان ہوا ہی ہے پاکستان کی پترکار عرشت شریف کی ہتیا کا معاملہ ہے دراصل بتا دے کینیا میں ہوئی تھی پاکستانی پترکار عرشت شریف کی ہتیا تو کہا تھا عمران خان اپنی اس لانگ مارچ کے ذریعے ستہ میں بیٹھے لوگوں کی مصیبت بڑھانے کی بات کر رہے تھے لیکن بات یہاں پر ان کے خلاف ایک معاملے کی جانچ کے ہو رہے ایک پترکار کی ہتیا جو کنیا میں ہوئی تھی اب اس معاملے میں عمران خان کے خلاف بھی جانچ کے آدیش دینے کی بات کر دی گئی ہے تو سب سے بڑا سوال یہاں پر یہ ہے پاکستانی پترکار کی ہتیا کا آخرکار ذمہ دار کون ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے یہ سترہ سال سے پرویزن سٹور چلا رہے تھے اور ہر دن آٹھ سے نو ہزار کا بزنس کرتے تھے اچانک سے یہ دو گناہ ہو گیا جاننا چاہتے ہو کیسے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کریں دیکھیں ان کی طرح سے کہا گیا کہ ارشد شریف کی ہتیا کرانے کا شک عمران خان پر ہے پاکستان کے پور پردھان منطری پر ہے ارشد شریف کی ہتیا معاملے میں عمران کا چہرہ سامنے آئے گا بے نقاب ہوں گے عمران خان یہ کہنا ہے فیصل وادوہ کا دعویٰ ہے کہ ارشد کی ہتیا پورو نیوجت ہی سو نیوجت ہتیا ان کی کینیا میں ہوئی ہے ارشد شریف کی ہتیا کی ساجش پاکستان میں ہی رچی گئی اور کینیا میں ان کی ہتیا کر دی گئے اور اس معاملے میں آپ جانچ کے دارے میں خود عمران خان آنے والے ہیں فیصل وادوہ کا دعویٰ ہے کہ اپراد کے ثبوت مٹا دیے گئے اپراد ہوا اور ثبوت مٹا دیے گئے ارشد کو دیش چھوڑنے کے لئے مجبور کیا گیا یہ آروب بھی لگائے گئے ہیں ساتھی صاحب کینیا میں ارشد کو بہت نزدیک سے گولی ماری گائی یہ ایک بڑا دعویٰ کیا گیا ہے ساتھی آپ کو بتا دیں 23 اکٹوبر کو کینیا میں پولیس تے ارشد پر گولی چلائی تھی اسی کو لے کر اب اس پورے معاملے پر جاچ ہونے والی ہے اور جاچ کی آچ آئے گی عمران خان پرتیواری سر پرتیواری دیکھو عمران خان پاکستان میں جو یہ پہلے بھوت پوری پہلے کے جو پرہ منتری تھی اجب نائے ہیں کسی کی بھی absolute majority نہیں تھی سب کے ساتھ پبلک ہے آدھی ہے یہ کہیں کہ ان کی سفر کہاں تک آگے پہنچیں گے یہ عمران خان کا desperate attempt ہے یوں اتنی ان کے اوپر claims اتنے اوپر ان کے جام لگا جا چکے ہیں کہ گھزے جائیں گے یہ desperate attempt ہے کوشش کرنا چاہیں گے عام جنتہ میں ان کی ایک revive کرنا چاہیں گے کہ جب سے ہی نئی سرکار آئی ہے انہوں نے بھی کچھ ایسا ٹھوس خدم نہیں لیا یہ بھی تو دکھا دیا کہ کیسے اپنے توفوں کو انہوں نے بیچ دیا جو اپنے خزانہ تھا اسی کو خالی کرنے کے بھی تو تو الزام لگی عمران کے اوپر الزام تو جب ہی اتحاس گوا ہے پاکستان میں راجلیتی کرنا اتنا آسان نہیں ہے سارے پدھار منتری کو کچھ نہ کچھ فیس کرنا پڑتا ہے کچھ قدم عمران نے تو لیے تھے لیکن عمران بھی تو کسی کے ہاتھ میں کٹ پتلی تھے اب یہ سے تیواری سر نے کہا کہ تین چیزوں سے چلتی ہے امریکہ اللہ امریکہ اور آرمی تو آرمی کے ہاتھ بھی چل رہے تھے اور بیچ میں کیا ہوا کیسے ہوا یہ تو سامنے آئے گا لیکن یہ ان کا ڈیسپریٹ اٹیمٹ ہے ڈیسپریٹ اٹیمٹ ہے اور لوگوں کے بیچ میں یہ بھاونا اگالنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کی بھاونا ان کے ساتھ آئے پبلک ساتھ آئے اس کی وجہ سے جو جانچ کے اوپر تھوڑا بہت اثر پڑ سکے جانچ تو ان کے خلاف جائے گا ہی لیکن تھوڑا بہت پبلک اپینین آئے گا سب کا آئے گا ماس سپورٹ دیکھیں گے لیکن یہ بھی مشکل ہے بھیکوز ماس سپورٹ دونوں پارٹی کے ساتھ ہے بیلکل گراؤنڈ ریالٹی جاننے کے لیے گراؤنڈ زیرو کا رکھ کر لیتے گولام عباس لگاتا ہے گراؤنڈ زیرو سے ہم تک پرپل کا اپ ڈیٹ پہنچا رہے ہیں تصویریں پہنچا رہے ہیں گولام عباس یہ سمجھنا چاہوں گے وہ کہتے ہیں نا سمرتھت اور سمرتھت کارکارتا کا ایک انتر ہوتا ہے وہ آپ کیا دیکھ پا اگراؤنڈ پر یہ جو لوگ ہیں جیسا کہ ڈاکٹر ارشاد کہہ رہے ہیں کہ آدھے راستے ہی امران کا ساتھ چھوڑ دیں گے دیکھیں میں ارشاد صاحب کی اس بات سے تو تھاکھ نہیں کرتا کہ آدھے راستے سے اسلام آباد آئی گے امران کا اب یہی وجہ ہے کہ رانہ سناولہ نے اسلام آباد کو کنٹینرز لگا مقمل طور پر بند کیا ہوا ہے وہاں پر سینہ کو تینات کیا گیا کیونکہ سٹپس لیے گیا تو بھی پتہ ہے کہ وہ آئیں گے پر دوسری پر آدھا ابھی ارشاد شریف کی ہتیہ کی بات کر رہی تھی ہمارے دوست ہیں میرے کھولیک رہے ہیں ہم نے کام کیا ساتھ رانہ سناولہ جو ازدام لگا رہے ہیں ابھی انسٹیشن سٹارٹ نہیں ہوئی لیکن رانہ سناولہ یہ سترہ سال سے پرویزن سٹور چلا رہے تھے اور ہر دن آٹھ سے نو ہزار کا بزنس کرتے تھے اچانک سے یہ دو گناہ ہو گیا جاننا چاہتے ہو کیسے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کریں